اپٹی کمیشنر ڈاکٹر سردار عمر آسم خان نے کہا کہ کرونا وائرس کا خطرہ دوبارہ بڑھنے لگا ہے شہری احتیاط کا دامن نہ چھوڑے بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں ماسک کا استعمال یقینی بنائیں غیر ضروری سفر بلخصوص میرپور کی طرف نہ جائیں سلہ بھرمی مجسٹریٹ پولیس اور محکمہ سہت کی ٹیمیں ایس اپیس پر عمل درامت کروانے کے لیے بازاروں انٹری پوائنٹس کے دورے کر رہی ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانہ اور گرفتاری بھی عمل میں لائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کا مقابلہ کرنے کیلئے ایس اپیس پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے شہری غیر ضروری سفر نہ کریں گھر سے بھائی نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں تاکہ وائرس کے پھیلاو کو ستر فیصد تک کم کیا جا سکے اگر ہم تمام ایس اپیس پر عمل چاری رکھیں میں آپ کو یقین دے راتا ہوں کہ ہم کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کا بھی اسی طرح کامیابی سے مقابلہ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلی مرتباز کی پہلی لہر کا کیا تھا انتظامیہ کو ایک بار پھر آپ سے تعاون درکار ہے سب سے گزارش ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں زندگیوں کو بچا سکتے ہیں ماسک پہنے دوسروں سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں ہاتھ دھوتے رہے اور بڑے اجتماعات سے اجتناب کریں زلہ میرپور کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کی لپیٹ میں آ چکا ہے لوگوں کا ایس اپیس پر مستقبل مزاجی اور سختی سے عمل کرنا نہائید ضروری ہے گھر سے باہر جاتے ہوئے ماسک ضرور پہنے اگر ضروری نہ ہو تو گھر سے باہر ہرگس نہ جائے اور سماجی دوری کی حصول پر سختی سے عمل کریں اگر ہم ایس اپیس پر سختی سے عمل یقینی بنائیں تو ہم اب بھی اس صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں عوام اجتماعات سے دور رہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہاں تک کہ خریداری اور مسجد میں جاتے وقت ماسک پہنیں بیس سیکنڈز تک ہاتھ دویں یا پھر سنیٹائزرز کی مدر سے ہاتھوں کو بقائدگی سے صاف کریں دھوئے بغیر اپنے ہاتھوں سے آنکھیں ناک اور کان چھونے سے اجتناب کریں دوسرے لوگوں سے کم از کم چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں کوویڈ نائنٹین کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں گھر پر رہیں ریپورٹ اسرار احمد سلطانی اختلاف نیوز کوٹلی آزاد کشمیر